اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بے شک اللہ اور اس کے فرشتیں نبی علیہ السلام پر درود پھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود اور سلام بھیجا کرو قرآن کریم میں اس آیت کا ذکر جو ہمیں ملتا ہے وہ ہم پر لازم یہ کرتا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود اور سلام کا نظرانہ پیش کرتے رہیں اور احادیث میں جگہ جگہ پر درود شریف کے حوالے سے بہت زیادہ برکتیں فضیلتیں اور رحمتوں کا ذکر ہیں ایک حدیث پاک میں استعاناتا ہے کہ آپ ایک دفعہ کر درود آپ علیہ السلام پر پڑھتے ہیں دس رحمتوں کا نزول ہوتا ہے دس گناہ ماف کر دی جاتے ہیں اور دس درجات بلاند ہوتے ہیں اور یہ درجات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے اور ایک اور حدیث پر جب ذکر کیا گیا میں اتنا درود پڑھتا ہوں تو آپ علیہ السلام نے اس حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم درود پڑھتے جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہاری مناجات سنتا جلا جائے گا درود شریف سے نہ صرف گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے آپ کے جان میں مال میں عزت میں ہر چیز میں برکت ہوتی ہے کاروبار میں برکت ہوتی ہے کوشش یہ کریں اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ ہم یہاں سے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں اور میرے آقا کریم علیہ السلام مدینہ المنورہ میں ہمارا یہ درود شریف سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس جمعہ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ